حاضرینِ مجلس احبابِ گرامی معزز علماءِ گرام اہلِ علاقہ قرب و جوار سے تشریف لانے والے تمام کلمہ دو بھائی اور بہن ختمِ نبوت کے عنوان سے انحقات بذیر اس کانفرنس میں آپ نے ایمانی جذبوں کے ساتھ جوش جذبِ بلولِ علماءِ کرام کی گفتبو آپ سن چکے ہیں میری آپ سے یہ ملاقات روایت ہی نہیں ہے پچیس سال پہلے جس کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ وہ پانچ سال اور بھی ساتھ ڈال دے لیکن میرے خیال میں بیس ہی ہیں حد زیادہ اکیس کر لیں یہ کام ہم نے شروع نہیں کیا یہ کام ام القرآن سے چلا تھا مکت المکرمہ میں فاران کی چوٹی سے اس کی پہلی صدا اٹھی وہ صدا حق پہ تھی حقیقت پہ مبنی تھی جس نے اس کا ساتھ دیا فاریخ آج اسے زندہ لکھے ہو گئے جس نے اس کی مخانفت کی جتنا مرضی بڑا تھا پیسے والا تھا شکل صورت پیاری تھی خاندان بہت بڑا تھا آج اس کا تذکرہ دھوننے سے بھی نہیں ملتا اور اگر ملتا ہے تو صرف منفی ملتا ہے ہارا ہوا اور مارا ہوا ملتا ہے حضرات ہم اپنی دعوت کبھی بھی کسی تعصب یا حناد کی بنیاد پہ نہیں رکھتے ہیں ہماری تاریخ شاہد ہے کسی موضوع پہ مناظرہ ہوا ہے تو ذاتی جیت ہار کا سوال ہی نہیں کہیں مباسہ ہوا ہے تو خود نمائی مقصود ہی نہیں کہیں ٹیبر ٹاپ ہوئی ہے کارنر میٹنگ ہوئی ہے کہیں دو لوگ مل کے بیٹے ہیں استدلال کے ساتھ دلیل کے ساتھ تو قطن یہ مقصود رہا ہی نہیں ہے کہ میں جیتوں یا میری جماعت جیتے ہیں ہماری ہمیشہ ایک کی کوشش رہی ہے یا ایوہ اللہ دین آم ندخلو فی السلم کاف کہ جن جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور ایمان والے ہیں ان سب کو مل کر کے اسلام کی حدود میں باؤنڈری میں اور اس کے دائرے میں آنا چاہیے ہیں یہی وجہ ہے الحمدللہ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود جس کی زندگی میں نہ کبھی پرواہ کی ہے اور نہ پرواہ کرنے کی ضرورت ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے اللہ جزا دے ان تمام بھائیوں کو دوستوں کو علماء کو فرائے کرام کو اور تمام ان مسالک کو جنہوں نے اس میں ہماری معابنت کی بھلے وہ مخالفت کی شکل میں تھی دیر آیت درست آیت لیکن حق ایک نہ ایک دن سمجھ ضرورت ہے لیکن دعوت یہ ہے کہ آخری سانس سے پہلے توبہ کا دربند ہونے سے پہلے کیوں کہا گیا یہ حکم اس لئے تھا یا امک اللہ الہ الا اللہ مقصد رب کو سر بلند کرنا ہے خود کو دی حضرات اسی دعوت کسی پیغام کے ساتھ صرف وطن عزیز میں نہیں اللہ کا شکر ہے میری جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا طرح امتیاز ہے میں امتدان دو تین مثالیں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت اس کے افراد بچے بھورے نوجوان مرد اور عورتیں یہ فرشتے نہیں مت سمجھئے گا کہ ہم فرشتے ہیں ان کا انسان ہونا یہ سب سے پہلے ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر غلطی نہیں ہے تو پھر آپ نے درست نہیں سمجھا جس کتاب کو جس سنت کو جس شریعت کو ہم لیے ہوئے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں وہ منزل من اللہ ہے وہ برحق ہے اس کی کسی ایک آیت کے ایک جملے کے ایک لفظ تو بڑی دور کی بات ہے ہم اس کے ایک حالت کی زبرزیر شکر مت یا کسی جزم میں بھی کمی سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے تصور کے کسی خانے میں بھی نہیں آسکتا ذالک الکتاب لا رئی وفی لوگو یہ کتاب ایسی ہے عالق لام نیم پہ جیسے کوئی نکتہ نہیں ڈال سکا سارے علماء مفسرین مجتہدین محدثی محررخین ملکے جیسے عالق لام نیم آسمان سے رب نے اسے لوحے محفوظ سے بیت العزہ اور بیت العزہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ادھر پر اتارا تھا جب وہ اس کے معامی ربنے نہیں اتارے دنیا بھی اس کا قلبانہ پیش نہیں کر سکی جیسے اس پہ کوئی نکتہ نہیں اس کتاب کی اوپر کوئی نکتہ چینی بھی نہیں اور ہاشیہ نشینی بھی نارے تکبیر مسئلہ کے حق کہنے حدیث ترسمانوں مسئلہ کے حق کہنے حدیث سیئے سکتے ہیں سا ساکھ نارے تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا بلند واسے واسے نشان صاحب کے دیوانے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا اہلے حدیثوں کا پادشاہ سپرین شاہ سپرین شاہ اہلے دیسوں کا پادشاہ نارے تکبیر سچین کے تاہیدارے ختمے نبیور شاہ سپرین شاہ سپرین شاہ احدابِ ا Ironi کما حق کو ہو استقبال و زیارت کے ساتھ ہم وہی بول بولتے ہیں اپنی سرزمی کے اوپر کہ اہلم و سہلم و السلام علیکم حدیعتم منہ نہدیہ علیکم احبابنا ما اجملت دنیا بکم لا تقبہ الدنیا وفیہا انتمو اللہ رکھو عزت جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرمائے علماء کرام قرآن عزام اور دین کے تمام حدمت گزار اللہ تعالیٰ ان کی حفاظتیں بھی فرمائے اور غیب سے مدد بھی کرے حضرات زیوکار ہم بات کر رہے تھے کہ مسئلہ کے اہل الحدیث کو اللہ تعالیٰ نے جو افراد دیئے ہیں وہ بھی آپ ہی میں سے ہیں فرشتے نہیں فرق سمجھئے کوئی بھی ساتھی جسے آپ وہاں بھی کہتے ہیں اگر وہ غرور کر رہا ہے یا تکبر جسے آپ اس سے تعریر کرتے ہیں تو فرق سمجھئے گا ہمیں ناز بھی ہے ہمیں مان بھی ہے ہمیں تران بھی ہے ہمیں اعتزاز حاصل ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت کا سمان آسمان سے اتارا گیا جو مواد دیا گیا جو وہی بھیجی گئی اس میں ایک ذرے کے برابر کمی بیشی نہیں اس کا تصور بھی نہیں قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا جب تک آپ دواہی نہ دیں علف لاپ بھی ذا لکل کتاب لا رئی وفی شکت کی کوئی گنجیش نہیں لیکن اس کے باوجود جتنے بھی احل الحدیث ہیں انسان ہے پرشتے نہیں انسان ہے پرشتے نہیں ہے علماء سے عوام تلک پڑے لکھو سے انپڑ تلک لیکن ان انسانوں کے اندر وہ تمام خواہشات پائی جاتی ہیں جو دیگر میں ہوتی ہیں وہ تمنایں وہ عرضویں وہ چاہتے ہیں سارے پہلوں موجود ہیں لیکن کبھی تو اس جماعت کو اس حوالے سے دیکھنا کبھی تو دیکھنا لاپو کمیوں کتہیوں کے باوجود ان کی کبھی توحید پرکھو آئیے دعوت دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس انبیاء علیہ السلام کی کبروں کا علم مار پت ان کے وجود تک بھی ملے لیکن ان لوگوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے کبھی بھی جن کے دل میں انبیاء کے احترام تھے عزت تھی عبرو تھی ایمان تھا یقین تھا تعلق تھا کتاب اللہ میں پڑھتے تھے ان کی شان میں فرق نہیں ہمیں دیا لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ ان بزرگوں کی انبیاء علیہ السلام کی کبروں کے مجاور بنے یا عمارتیں کھڑی کی یا وہ سب کچھ جو آج دنیا سمجھ رہی ہے کر رہی ہے آپ کے میرے سامنے ہیں لوگوں اعلانیہ طور پہ کہتے پیسے کی ضرورت مال کی ضرورت توجہ کی ضرورت عزت آبروں کی ضرورت لوگوں کے جو ہے توجہ اور انہماق اور اقبال کی ضرورت یہ ہر بندے میں رہی ہے ہر طور میں رہی ہے لیکن کبھی سجادہ نشید بن کے مجاور بن کے یا ملنگ بن کے نہیں تربیہ ہے ان علمائے کرام کو اللہ جزا دے جنہیں تم لوگوں کی باتوں میں آکے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں بہت کچھ بولتے ہیں لے کرتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اندھیرے ہوتے ہیں چودہ سو سالہ تاریخ اٹھائیے اللہ کا یہ احسان محسوس کی نہیں ہے اہل الحدیث کے اندر ایک دو دن کی بات نہیں کہنا جتنی زندگی باقی آپ کو ٹائم ملتا ہے وہ اہل الحدیث کسی جگہ ملنگ نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا قبروں کا مجاور ہو بتانا ہم فرشتے نہیں ہیں کئی کھل ایسے ہیں جہاں ہلابے نہیں ہیں بیتے ہیں تو بیتیاں نہیں ہیں بیتیاں ہیں تو بیتے نہیں ہیں گھروں کے اندر مسائل بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں دکھ درد بھی ہیں لیکن انہوں نے رب کے در کے علاوہ کبھی کسی کے در پر ماتھا ٹکا ہو کوئی مثال لے کر کے آنا سبب کیا ہے کیوں نہیں ملے گا کیونکہ اہل الحدیث کے علماء نے تعلیم بھی وہ دی جو کتاب اللہ کی ہے تربیت بھی وہ کی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مطیم چار مثالیں دیکھیں جس موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں آپ کی نظر میں بہت حلقا ہوگا لیکن میرے لئے بڑا دوسری چیز مثال آپ دائمائیں بھونکے دیکھیں جدر دل کرے نظر دھائیں گھروں کے اندر اس وقت نکاح کم ہو رہے طلاقیں زیادہ آ رہیں جو تھوڑے بہت جھڑ کے بیٹھے ہیں وہ بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے لڑائیاں جھگڑے رولے پھڑے رشتوں کے اندر ان کتاب دوریاں چانت دیواری میں رہتے ہوئے ایک کمرے میں رہتے ہوئے ایک نہیں ہے طلاقوں کے ساتھ اللہ کا شکر کریں کہ اب تو تین بار آپ طلاق الگ الگ لکھ کے مہینے کے بعد بھیجیں گے تو شاید واقع ہوگی وگر نہ آپ کے خلاف علانیہ طور پر جرمانہ بھی ہے اگر یہی بات ہم نے شریعت کی معنی ہوتی کہ جس گھر کو بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے وہ صرف ایک ہی دفعہ طلاق 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 کہنے سے خلاف سنت توڑ جاتا ہے گلتی ہوگی جذبے میں تھا غصے میں تھا نرازگی تھی کہہ بیٹھا کیا یہ حق نہیں تھا کہ ایک دفعہ پیغمبر کی سنت کافی سمجھی جاتی لفظ طلاق سوچ سمجھ کے بھولا جاتا وَحِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوْحُمْ رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے اور تصریح بے احسان چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے لاتے کیسے تین سو لوگوں چار سو پانچ سو پہم اپنی بارات بڑی بڑی گاڑیاں اور ہوتلوں میں کھانے ایسے یہ نہیں یہ ہے معروف طریقہ اور جو احسان ہوتا ہے وہ معروف طریقے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے حق تو یہ بنتا تھا کہ چار پانچ سو آدمی لے کے شمالی علاقے میں جاتے ہیں ہوتل بک ہوتے بہترین سیاحت ہوتی اچھے سے اچھے کھانے ہوتے اور وہاں سب کے سامنے آپ کہتے کہ جیسے میں نے اسے قبول کیا تھا اب ہماری زندگی کے اندر ایسا موڑ آیا ہے کہ ہم آپس میں مل نہیں پا رہے رہ بھی پا رہے تو چلے اس کو اس طریقے سے موڑ لیتے ہیں وہ نہ آپ میں حمد ہے نہ میرے میں حمد ہے طلاب طلاب کی نوبت آگئے اللہ کا شکر ہے میری جماعت کے لوگ فرشتے نہیں انسان ہیں دل رکھتے ہیں جھڑکنے رکھتے ہیں خون رکھتے ہیں روانی رکھتے ہیں اور جسم رکھتے ہیں سیت رکھتے ہیں جوانی رکھتے ہیں میں نے پوری دنیا میں ایک سروے کر کے دکھا ہے کہ سب سے زیادہ بیسے تو ہر بلدہ کو اپنی اولاد بیاری لگتے ہیں لیکن پوری داڑیوں کے ساتھ اونچی شلواروں کے ساتھ ننگے ٹکنوں کے ساتھ صحت کے ساتھ روگ دب دبے اور جلال کے ساتھ اگر حیبت ہے پوری دنیا میں تو اہل الحدیث کے نوجوانوں کی ہے مبالغہ نہیں کرتا مبالغہ نہیں کرتا یہ اقرار ہے ان لوگوں کا جن میں میں دن رات بیٹھتا ہوں میں صرف دیندار لوگوں میں میری زندگی نہیں گزرتی اگر رات ان میں ہے تو دین اون میں ہے جو ہمارے نکتات ہوتے ہیں تفسرہ کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے قلاب زبانے کھولنے والے ہوتے ہیں جو بال کی کھال اُدارنے والے ہوتے ہیں جو پوری تنقید کر کے تفسرے ہاتھ میں پکرا دیتے ہیں ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ بات حقیقت ہے اور ہم جواب میں یہ بھی کہتے ہیں یہ توحید کا رنگ ہے سبتہ اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں توحید کا رنگ ہے اس میں جوبن ہے اس کی ایک جوانی ہے اس کے اطلق شعور ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں دوسرا سروے یہ آیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت مساجد اللہ نے احل الحدیث کو دیئے انفراتی شکلیں ہو سکتی ہیں مختلف اور خوبصورت سے مراد میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم نشیشے بہت لگائے ہوتے ملتانی آٹھ اس پر بڑا نکالا ہوتا ہے یہ مقصد نہیں اللہ تعالیٰ نے تہکانے بھی دیئے گیلریہ بھی دیئے سب سے پھرکور عید گاہیں رب نے احل الحدیث کو نمازی مرد بھی جوان بھی بچے بھی بھوڑے بھی اور بھی سب کے ساتھ آتا ہماری مساجد میں بھی اور ماشاءاللہ ساتھ میں ملحقہ مدارس بھی اور اچھے خاصے کمرے بھی اگر ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے دوسری طرف تو وہ فومی طور پر پہلے ہی جواب ہوتا ہے کہ حلاللہ ہوتا ہے اپنے ہیں اپنے تو اپنی عزت کی محافظ ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت نہیں لگتے ہیں اپنا ہمسلک ہے چندہ دیتا رہا ہے جماعت میں ہے دوستانہ بھی ہے یارانہ بھی ہے مٹھیاں گرم کرتا رہا ہے جین میں ڈالتا رہا ہے پھول جو ہے انہیں چھاول کرتا رہا ہے اور نظریں چھتاتا پھل کے بچھاتا رہا ہے محبتیں حصتیں دیتا رہا ہے کھروں میں ڈالتیں کرتا رہا ہے لیکن آج تھوڑا سا معاملہ بگل گیا ہے اپنی جس جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی کے کسی شیخ صاحب کے پاس کسی بڑے کسی بڑیرے عزت محافظ کے پاس کسی جنبہ دستان کے پاس جو عزت ہے میرے لیے سب لیکن جو انہوں نے اسے بات کہی ہے اس کے ماتے پہ تیور آ گئے جس نے میری پوری زندگی بھی سنی تھی نماز کا بولا سنت کے مطابق پڑھو تو جواب آیا ہمارے امام صاحب اور خطیب صاحب ہمارے وہ فائنل فیصل ہے ان کا وہ آپ سے بہتر سمجھیں کہ ہم نے کہا چلیں اللہ کبھی موقع لائے سمجھ آئے گی چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں کبھی تو موقع آئے گا کیونکہ ہم نے دعا مانگی یہ گھر سے چلتے ہیں سٹیرن پہ ہاتھ باد میں ہوگا یہ جھولی پہلی سیدھی کر کے صرف اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں اللہ نکلے ہیں تیرے رستے میں کسی بندے کا دل بدل دینا ہمارے لئے کے یہی کافی ہوگا اللہ حق کی سمجھ دے دینا دعائیں کر کے اللہم مہدی قومی فائننہم لا یعلمون اور لوگوں تڑپ کے سننا اپنوں میں جو بول بولنا ہے پسیدیں آگئے ہیں شرمیٹا ہو گیا ہے نظریں چھک گئی ہیں بیوی سے بات کری ہے جواب جو ہے اور پڑا کا ملا ماں باپ سے بات کی جواب اور ملا چلتے چلتے کچھ نہیں پورے میاں چنوں کے قرب و جوار کی کسی ایک گاؤں کی مسجد کے مولانا یا تاری صاحب کے پاس چلا گیا یہاں صرف مظہر امین نہیں ہے اس جماعت کا ایک ایک بندہ پیشک امری پتہیاں ہوں گی لیکن اللہ کی قسم دین کے معاملے میں امین ہے وہ چھوٹے سکاری صاحب آپ کو کیا کہیں گے آپ کے علاقے کے نماز پڑھانے والے یار میں نہ پوچھ کے دس مرکزی مسجد فون چلا جاتا ہے جو بھی وہاں کے خدیب ہیں ان سے جیے فتر اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے داروں افتا میرے استاز جی یہی پہ استاز جی ہمارے یہی پہ اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے عبدالستار حماسہ مفتی جماعت فیصلہ ان کے پاس چلا کیا تیرہ اس پہ تیل نہیں بن تو چلتے چلتے یہاں سے کراچی طلق اپنی جماعت کے پاس گیا جواب ایک ہی آیا حلالہ ہوگا یہی آیا حلال ہو آگے سمندر ہے تیرا فیصلہ ہے سی ویو پہ چلا جا لہروں کو دیکھ بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو کہاں تک چلوگے کنارے کنارے آ قرآن کے بحر زخار میں آیا ایوہ الذین آمنون مومن کہلاتا ہے اُدْخُلُوا فِسْ سِلْمِ کَاْفَا توحیل کو بھی سید سمجھنا ہے لینا ہے آؤ اس اسلام میں رسالت کا صحیح یقیدہ لینا ہے آؤ اس اسلام میں ختمِ لُوبت کا عقیدہ لینا ہے آؤ اس اسلام میں اگر صحابہ کا ایمان لینا ہے اس اسلام کو دے اپنی عزت کو محفوظ دیکھ رہا ہے تو اسلام میں آ اسلام کی دعوت جو جماعت لے کے بیٹھی ہے نا دعویٰ سبھی کرتے ہیں لیکن میرے رب نے جو شرف بخشہ ہے احل الحدیث کو ان کا بچہ بچہ یہاں سے چلتے جہاں میں سلطیت علاق کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں میرے کوئی شیخ الحدیث کوئی مفتی کوئی تاری کوئی ایمان کوئی خطیب عزت کریں ان لوگوں کی تو جہاں مرضی چلا جائے جتنی مرضی کڑ سے جوانی ہو ان کے ساتھ نفس نہیں نفس ہے یہ گندم کی روڑی نہیں کھاتے کھاتے ہیں کیا ان کو نان بکرے چھترے نہیں ملتے کھاتے ہیں جو جو خوراک تیری ہے رب نے ان کو بھی نمازہ ہے لیکن ان کی غیرت کو دے ایمان کو دے یقین کو دے اور دینِ حریف کی امانت کس پر اسی رو میں محفوظ ہے تیری بیری جتنی مرضی کھو صورت ہو جوان سے جوان ہو اللہ کی قسم ایک دفعہ میرے کسی کاری امان فتیم میں تجھے صرف اتنا بولا اوکے حلالہ کہلے کروا پھر بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تیری بیوی ہے اگر نوے دن کے اندر اندر معاملہ ہے تو رجوع کیا جا سکتا ہے رجوع یہ تین نہیں ہوئی یہ ایک ہوئی ہے یہ تیرا گھر ہے اور اگر نوے دن سے معاملہ اوپر چلا گیا ہے تم دونوں راضی ہو تجدیدیں نکاح ہو سکتی ہے نیا نکاح ہو سکتا ہے نئے دوالت سکتے ہیں ہتمار ہے تیرے لئے یہ اپشن ہے یہ بیوی تیری ہے عزت تیری ہے میری اس میں کوئی دخل اندازی مفتی کی حیثیت سے ایک فتوہ تو بے رہا ہو لیکن محمد مسئل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ میں کسی کے کھر میں دین کا نام لیکن اس کی عزت کا جو ہے بڑھوارا کروں تو یہ میرے لئے ممکن ہے یہ تیرے موسن لوگ حضرت میں دو میسانوں پہ اختفاء کرتا ہوں شاہ صاحب تشویف فرمائے انشاءاللہ تفصیلی کتاب فرمائے گا میں آپ کے ساتھ بات چیت ہماری ماشاءاللہ بچی سامن جاری اثاری رہتی ہے آپ لوگ بھولنا بھی چاہیں تو انشاءاللہ جی بھول نہیں پاتے پتہ نہیں انہوں نے بتایا مجھے تو نہیں بتا لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں عزت کرو آج کا موضوع ہے اگر دین اور عقیدے کی عزت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی جماعت کے جو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں نہ ان کی قطر کرو لوگوں نے بڑا آپ کو کہہ دیا کہ بے عدد ہیں حضرات کہہ دینے میں کوئی حال جنہیں میاں چنوں کی کسی بھی مسجد کا کوئی خطیب کوئی ساکتی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مسئلہ ساکت کر گیا یا دلیل کے اندر یہ کہہ گیا لیکن پوری زندگی ایک حوالہ نہیں دے سکتا کہ میں نے اس کے لئے کبھی کوئی منفی لفظ بولنا تو دور کی بات کسی مجلس میں اس کے بارے میں کوئی حل کی بات کی کیوں دین کے پھیلانے کے لئے ضروری ہے کہ دوسرے کو گالی دیکھیں آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ ایسے سٹیج لگا ہوا ہے دس بارا لوگ اس پہ چڑھائے گئے ہیں سب کو گبارے دی گئے ہیں ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں اور پنیں پکڑائی گئی ہیں کہا کہ جس کا گبارہ سلامت رہے گا اس کو انعام دیا ماشاءاللہ ساتھ میں سوئیاں پکڑی ہیں ایک دوسرے کے گبارے جو ہے وہ پھاڑنے کے لئے ان میں مار رہے ہیں پر اینڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کسی کا بھی گبارہ سلامت نیرہ سارے پھٹ گئے ہیں پھر جو ہے وہ ہوسٹ پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہم نے کب کہا تھا کہ دوسروں کے گبارے پھاڑو ہم نے تو کہا تھا کہ جس کا سلامت ہوگا اسے انعام ملے گا تم سب اپنے سلامت رکھتے تمہیں انعام ملتا دین سب کا ہے ایمان سب کا ہے توحید سب کی ہے رب سب کا ہے یہ صرف وہاپیوں کا برسہ جو ہے صرف تھوڑی ہے یہ سب کا برسہ ہے لینے والے بنو چھوڑیوں پھیلاؤ لیکن قدر کرو سب سے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے طلابت میں ایمان سے کہتا ہوں اگر قاری عظیم اختر صاحب کہ ہم محبت پیار اور عزت سے قدر نہ کرتے آج آپ کی جامعہ مرکزی مسجد کے خطیب نہ ہوتے یہ فیار ہے اس انتظامیہ رب تمہیں اپنی مٹی سے اپنے خطے سے اپنی سرزمین سے اپنے پچو سے کہاں کہیں عبدالسطہ حافظ اللہ تعالی اسی دھرتی کے نہیں اسی مٹی کے نہیں بڑی ذرکھیز ہے لیکن شرط یہ ہے آج دنیا نے پراپو گنڈا کر کے کالج کے یونی بستیوں کے اسکولز کے طلابہ کو محظم بنا دیا ہے جو تیری جماعت کے توحید کے علم بردار کل کو جو ہے سامنے پٹنے والے تھڑے ہونے والے مستقبی کے ہیرو ہیں ان کو ویلیو نہیں دو گے تو کیا ہوگا ان کو شاباس دو پہلی محبت دو عزت دو نرسری بڑھاؤ جس قوم کی نرسری ختم ہو جائے اس کی فصل خطرے میں ہوتی ہے یہ اس قوم کی نرسری ختم ہو جائے اس کی فصل خطرے میں ہوتی ہے ہر کھر میں آج ختم نبوت کے لیے آپ اس سے پہلے ہاتھ اکا چکے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ آپ اٹھائیں جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ صاحب اولاد کر دے اگر اولاد والا ہے میں قسم بھی نہیں دینا چاہتا میں واسطہ بھی نہیں دینا چاہتا میں صرف کتنا کہنا چاہتا ہوں ایک لاغ کو اپنے رب کے حوالے کر دو کتنے لوگ رہے تھے جو باپ ہیں وہ اب میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو باپ ہیں جن کی اولاد ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے میں دعا کروں بس تھا کہتا وہ بھائی سورج کی تپتی دھوم میں باپ جلتا ہے چولے پہ ماں جلتی ہے تب جا کے ایک بچہ پلتا ہے یہ مثالیں تو دیتے ہو لیکن کبھی آؤ جماعتیں کیسے بنتی ہیں اپراد کیسے بنتے ہیں اپنے اکم مزگم اپنے ایک گھر کا بچہ رب کے لیے وقف کر کے اپنے قریب قریب کسی گاؤں میں کسی ٹک میں مید مسکت میں کسی ادارے اور مدرسے کے نام وقف کرو پھر قطم نبوت کا تاپس نہ کریں آپ لڑیں آپ گھر بیٹھیں ایک بچہ میں دیں گے پھر بات بنیں گے دوسری طرف پتا ہے میں صبح میاں چننوں کی سڑکوں پہ بڑا ارسا تھکے کھائے ہیں صبح سے لے کے شام تلک شام سے صبح تلک جو سروے کرتا تھا دیکھتا تھا ہر رکشہ ہر موٹر سیکل ہر چکچی ہر جو ہے وہ پک اپ ہر گاڑی بس جو بھری جا رہی ہے وہ اس کی لوگ کالیجز کی طرف ہے انہوں نے ختم نبوت کی حفاظتیں نہیں کرنی ان بیچاروں کے بس کی بات نہیں ہے اور جنہوں نے کرنی تھی ان کے پتہ نہیں دو چار پانچ کہیں رکشے مل جائیں تو بڑی بات ہے کہیں میاں چننوں کے شہر میں آتے جاتے کوئی دو چار گاڑیاں مل جائیں تو بڑی بات ہے لیکن آپ ماشاءاللہ اتنے صاحب دولت صاحب زرار صاحب امبال اللہ نے آپ لوگوں کو سب کچھ دی آئے سب کچھ دی آئے دل بھی دیئے میں ان دلوں کو بہت گہرائی سے جانتا ہوں رب نے دل بھی دیئے ہیں گاڑیاں نہیں دوڑا کرتی دل دوڑا کرتے ہیں لوگوں رب نے بچے دیئے ہیں یہ جگر گوشے ہیں تو یہ جذباتی نارا نہ ہو رب کے لئے آپ کا بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے عمر کے جس حصے میں پریمری میں ہے میڈل میں ہے میٹرک میں ہے ایفے میں ہے آگے پی ایس میں ہے ایم فیل میں ہے پی ایچ لی میں ہے میرے دوست نوجوان بھی سنیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہے اللہ کا شکر ہے کہ سارے لوگ کٹیگریز میرے پاس موجود ہیں جو آتے ہیں مختلف حصوں میں ان کو کھپاتے ہیں لاتے ہیں لے جاتے ہیں موجود ہیں لیکن آپ کے پاس وہ دل نہیں کہ جو بچے نکال سکے یہ لوٹیں گے واپس یہ امانت بنیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو کام کہنے کا ہے اور کرنے کا ہے آپ کی چتنی بھی مسجدیں ہیں ان کے خادمین اور معزنین ان انسانوں جیسا سروع سمین کے اوپر کوئی بندہ نہیں جو ابراہیمی سنت کو آج بھی زندہ کیے ہوئے قدر کرو اپنے ان مساجد کے ان جن کو حقیر جانتے ہو عمر میں تم سے بڑے ہو رہے ہیں یہ خادم بابا ہیں یہ خادم مسجد ہیں یہ معزن ہیں آپ کے اور میرے لبوں لہجے ان کے ان کے مناسب نہیں میں پتہ کیوں اپنے مومیاں میں کیوں بننے کے لیے نہیں کسی مرکزی مسجد میں زندگی کا نتنا بھی حصہ بھیتا ہے یہ ایک دفعہ تو کسی خادم مسجد کو لاکہ کہہ دیں کہ میں نے اسے گھورا ہو کبھی ڈنٹا ہو کبھی اونچ نیچ کچھ بولا ہو مذرہ صرف ایک دوائی ہے یہ میرا دین نہیں یہ رب کا دین ہے اللہ نے عزت بتائی اور سکھائی ہے جس کا پیشہ ہے جن کی عادت جن کا دین جن کا مطیرہ سیدنا بینان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بانا ہے جو آپ کو سوتے ہوئے جگا رہا ہے جو آپ کو آواز پہنچا رہا ہے اللہ اکبر کی قبریائی کو سامنے رکھ رہا ہے عجب کرنے والے بنجو ان لوگوں کی قدر کرو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی مساجدہ بات ہو ان لوگوں سے پیار کھا لگے محبتیں ڈالیں گے ان کے ہاتھ گرم کریں ان کو نظرانیں دیں دوسری دنیا چھوٹی سی باتہ بھی وہ ایک جگہ سے آیا چوک مالن شاہ ایک کروڑ روپیہ ایک آدمی نے دیا ہے یہاں اس دربار کو بنا اور یہ لکھو کہ جب میں مر جوں دنیا کو پتہ ہو کہ اس کو سجانے والا سمارنے والا پھولان شخص ہے اور لوگوں یہ لوگ جن کے کئی کئی بچے ہیں تھوڑی تھوڑی تنکھائیں ہیں لیکن یہ پھر آباد یہ مدرس آباد حتیٰ کہ ببرچی وہاں کھانا پکانے والے کچن کو سنبھالنے والے جتنے چھوٹے چھوٹے کھادمین ہیں ان کی پشت بنائی اگر تم نے نہ کی ادارہ تو تنخواہ دے رہا ہے کیا تنخواہ ہی کافی ہے کہاں جائیں گے آپ کے یہ سب کے یہ خیرات کی اس طرح کی چیزیں یہ وہ لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہیں جن سے محفت بنتی ہے دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو خبر بھی نہیں ملے بات کو اچھالو مک اللہ کے دین کے لیے ختم نبوت کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے بعد قدر کیجئے اللہ کے لیے قدر کیجئے اپنے امام کی جو بھی ہو کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مت چھوڑنا حدیث ہے سنیے ہمارے یہ پوچھتے ہیں مولانا مولوی صاحب میں وہ بات ہم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جو ہم اسے مسئلہ کچھا جاتا ہے ایسے ہیں میری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو بھائی ساری زندگی کبھی اپنی ہیں آپ کو بھی دیکھ کمائی کو دیکھ کاروبار کو دیکھ ایک دن تیرا جوتا اٹھ گیا ہے تو مسجد چھوڑ جاتا ہے ایک دن تیرا کاری صاحب سے چھوڑتا سا اقتلحاق ہوا ہے تو وہ مسجد اور نماز اور فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے امام کی قدر کیجئے امام وقت کی پبندی تیرے اوپر لازم ہے کتاب موقع لیکن یہ کھڑی وہ لگا ہوا کلاب اس کو دیکھ کر کہ تو کھڑا ہو گیا ہے تو نے امام کی عزت نہیں جانی تو نے دین کی قدر نہیں دیکھی تو ابھی اسلام میں داگل نہیں ہو ابھی عدب اور حیاء بہنی ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھضو کر کے آ کر کے کتنی دیر بیٹھے رہتے اونگ آنے لگتی خراطوں کی آواز آنے لگتی لیکن کسی کو جورت ہوتی کہ جا کر کہے کہ محبوب سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں آپ آجیں جماعت کروا دیں آپ کا تو گھر قریب ہے ہم تو دور سے آئے ہیں لیکن بتایا کہ امام کی ویلیو کیا ہے قدر کیا ہے دو منٹ چار منٹ دس منٹ اونچ نیچ ہو رہی ہے انسان کمی بیشی ہو جاتی ہے گھڑی کو امام نہیں بناو جسے رب نے امام بنایا ہے اسے امام سمجھ کے عزت دو قدر کرو وقار کرو ان قرآن کی اللہ کی قسم تمہارا دین بھی مضبوط ہوگا جماعت بھی مضبوط ہوگا اگلی کاوش آپ کے کہیں بھی کوئی کہیں بھی کوئی جلسہ ہو کسی بھی مسجد میں ہوا علالہ دیس کی ہمارے ہیں ایک اکثر عادت ہے میں علاقے کو جانتا ہوں ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے دوسرے کو مسجد زرار والا کہہ دیتے ہیں بھائیو میرے اس قطعے میں جتنی بھی مسجدیں بن جائیں کم ہیں جتنی بھی بن جائیں کم ہیں نیت خالص ہونی چاہیے عقیقہ درست ہونا چاہیے وَجُعِلَكْ لِيَ الْعَرْزُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ وَتْحُورًا بُورِ دُنیا بھی ساری مسجدیں بن جائے اللہ کے سجدیں جلیے ہیں دعوت میں برحق ہونی چاہیے لیکن جب جلسہ ہو تو سب سے زیادہ قدر کرو انتظامیہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں اچھا انہوں نے کانفرنس کروائی ہے دس کلہ کا کٹھا کیتا ہونا چار بانے لگتا ہونا یہ سوچیں پائی جاتے ہیں بھائیو انتظام کرنے والا بہتر جانتا ہے دیکھے پکی ہوئی اوپر آکے مشورہ دینا باتیں کرنا اور ہے دن رات ایک کرنا مہینوں لگتے ہیں وقت لینے میں رابطے کرنے میں اونچ نیچ سہنے میں سب کچھ انتظامیاں کوئی بھی ہوئی قدر کرو مزے سے میں گواہی بار بار کیوں پیش کر رہا ہوں کہ جامع مرکزی مسجد کی انتظامیاں کا ایک شخص تو اٹھ کے کہہ دے کہ کبھی اس نے میرے خلاف کبھی کوئی لفظ بولا ہے جانتے آپ سارے ہیں انتظامیاں تشریف فرما ہے موجودہ بھی صادقہ اگر چلے گئے ہیں قبروں میں ہیں اللہ ان کے درجات بلند کر ان لوگوں نے ہمیں پر سکھایا سبق دیئے کہ کیسے کام کرتے ہیں کیسے آگے آتے ہیں ان کی سرپرستیاں تھی ان کی دعائیں تھی ان کی جھولیاں تھی نوجوانوں کو جو ہے رب نے اٹھایا ایک بھاگ لگایا اس کے بیچے ایک سبب تھا انتظامیاں کی قدر تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر رجڑ کے رکھ دیتے ہیں یہ نہیں ہوں گے نا یہ تو دشمن چاہتا ہے کہ انتظام و انسرام کرنے والے نہ دیں لیکن یہ انتظام و انسرام کرنے والے کیسے پیدا ہوتے ہیں اس کے لئے اپنے گھر کے ہر چھوٹے بچے کو مسجد میں لاؤ اور اس کی قدر کرو نکتہ کوئی بہت بڑا کوئی نہیں دے رہا لیکن ایک طریقہ ہے ایک درد ہے ایک احساس ہے حضرت مولانا مزرامین صاحب یہ کچھ جماندرو خطیب نہیں ہے ان کے ابو جی کا شوق تھا مسجد سے جھڑے ان کو انگلی پکڑ کے جہاں پنچائت میں لے جاتے تھے وہ مسجد میں بھی کمیل آتے ہوں کیا کیا ہے یہ مسجد کے ساتھ مانوس تھے تو یہاں تک آئے جو بچے مسجدوں سے مانوس نہیں ہیں وہ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ساری زندگی مخالفتوں میں گزار دیتے ہیں جو بچے مسجدوں میں آتے ہیں میں نے دیکھا موجزل بھی وہی بنتے ہیں خادم بھی وہی بنتے ہیں سفے اٹھانے والے ساپ کرنے والے علماء کا ساپ دینے والے اور اپنا پیسہ لگانے والے راب دن وقف کرنے والے اپنے اوپوں کو سنام کہہ کر کے پھر جماعتوں کو مضبوط کرنے والے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو آپ اور میں گھن چھوڑاتے ہیں یہی چراب جلے میں تو روشنی ہوگی ان بچوں کو مساجد کے ساتھ حوصلے اور سبر سے برداش کریں اس کے بعد میں بات کر رہا تھا کانفرنس کی کانفرنس میں سب سے زیادہ قدر کرو نقیبِ مجلس کی نقیبِ مجلس آپ کے نقیب کون ہیں جی ماشاء اکثر لوگوں کو ان میں غصہ بڑھا گیا کائن بہت لے گیا یہ کر دیا وہ کر دیا حضرت ایک نقیب بننا آسان نہیں ہے اور نقیب بننے میں کوئی قباہت بھی نہیں ہے جب آگ اور پانی یہاں جماعتوں کی شکل میں لڑتے تھے میرا انتخاب صرف نقابت تھا اور یہ گاؤں گواہ ہے اتنے لمبے لمبے پرچے لکے ہوئے اللہ جنت الفرداؤ ستا کرمائے مولانا عبدالشیف عزر صاحب کو جب میں اس گاؤں میں آیا اور نقابت میں تھا تو مجھے ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ آئے ایک لمبا ایک مسئلہ ہے تو کبھی دعوہ کا کبھی لشکر کا کبھی مرکزی کا کبھی کوئی لیکن تیری نقابت یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو چوڑ دیتی ہے چوڑے ہوئے کو توڑ دیتی یہ مجلس میں جان پیدا کر دیتی ہے لہو فرما دیتی ہے ایک نیا فلولہ نیا جذبہ دیتی ہے ان نقیبوں کو معسوس جو ہے مت کیا کریں یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے اس کے عدد قواعد دہلے ضرور ہوں گے لیکن یہ سب محترم ہے باقی کو اپنی اپنی باری کے آئے چلے گئے یہ بیچارے آخر تک بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کھانا پوچھا بھی نہیں پوچھا پانی پیا بھی نہیں پیا قدر کیا کریں ان لوگوں کی اور بننے کی بھی کوشش کریں اللہ آپ کو بنائے حضرات اس کے بعد سب سے پہلے جنہیں دعوت دی جاتی ہے نا کاری صاحب کو قرآن مجید کی تلاوت کی یقین کیجئے میری آنکھوں کا سرمہ ہے یہ لہن ہے میری جماعت کا یہ سوز ہیں یہ ساز ہیں ان قرآن کو عزت سے بھلایا کرو میرے محبوب نے پوری ستگی اگر کسی کی پریسانی میں آکے ایک مہینہ تک قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاراً اگر وہ تھا تو یہ وہی قرآن تھے جو قرآن کے کاری اور حافظ تھے جن کا جانا محبوب چند لوگ رہے دیرتے ہیں اور یہ تلاوت کر رہے دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی تانے دے رہا ہے کوئی جملے کا سر ہے بڑا مائکنال جڑے ہیں تینوں بڑا شوق ہے نہیں نہیں ان لوگوں کو باعدب ہو کر کے ملا کرو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے میں محترم سمجھتا ہوں ان شعراء کو جو توحید سنت کے ساتھی شعر پڑھتے ہیں نراز نہ ہونا میں جب ملا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اللہ لمبی صحت والی زندگی دے میری جماعت کے ہیرے شاعر کو نام میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ آپ سب کو نام کا پتہ ہے آسن تھا اللہ رب العزت نے بڑاپے میں بھی جوانی بڑاپا کہنا پھر میری زیادتی تھی لیکن یہ لوگ معزز ہیں ان سے کتاب و سنت کے مطابق اشعار لکھو آؤ علماء سے پڑھئے اللہ نے آواز دیئے بیان کیجئے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی سنت کو قائم کی نہیں ہے دین کو جو ہے یہ طاقت بکشتے ہیں یہ لوگوں کو قریب کرتے ہیں اس کے بعد میری نظر میں سب سے معزز ترین وہ خطیب ہے جسے کہا جاتا ہے کہ پنگال کی پیڑت اسی بنڑا ہے سمجھ رہے ہیں یہ لوگوں یہ چھوٹے چھوٹے جن کو آپ پنجابی کے خطیب کہہ کے راغ لوں گا ہے آ کر دا ہے اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں سمندر کا پانی علم کے سمندر بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہوں گے لیکن سمندر دا پانی لے آکے تھے فصلہ نو لاتا جائے کفاہ منجی ساڑ کے رکھ دوں ڈریکٹ نہیں سمندر سے پانی لیا جائے گا اٹھایا جائے گا بادلوں کے ذریعے پہاڑوں پہ برسایا جائے گا پہاڑوں پہ برسا کے چلایا جائے گا ندی نالے بنائے جائیں گے دریا بنیں گے دریا سے نیرے نکلیں گی نیروں سے پھر آگے چھوٹے سوئے نکلیں گے پھر کھالے نکلیں گے پھر تھے دو میں آکے پانی دیں گے تیری میری فصل جنے گی یہ جو چھوٹے چھوٹے پنجابی خطیب شروع میں پیڑ باہمت ہیں نا میرے لیے ہیرے معزز ہیں محترم ہیں ان کو یہ دانا نہ دیا کرو کہ یہ میٹھے راگ یہ راگ نہیں ہیں قرآن اور سنت کو کسی بھی میٹھی آواز میں اور پھر میں مزے کی بات یہ جانتا ہوں ہمارا تو نمبر پتہ نہیں کب لگے گا کہاں جا کر لگے گا جن علاقوں طلق میں نہیں پہنچ سکتا شاہ صاحب نہیں پہنچ سکتے یہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں یہ کلی محلوں میں لوگوں کی باتیں سنکے یہ تھڑوں پہ بیٹھ کے یہ دکانوں میں لوگوں کو مل کے ان کو بیس کر کے پتہ نہیں کتنے بڑے یہ نقصیاتی کاری کر ہوتے ہیں کیسے ایک ایک کو ہونٹ کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں محول بناتے ہیں اور میٹھے آواز میں جب بات کرتے ہیں نا میٹھے پہ گندی مکھی بھی آکے رہے جاتے ہیں ان کی پرسوز آواز لگو لہجہ سنے کے دوست احباب آتے ہیں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے پھر ان علاماتی جو دینی پنی آدم اور اساسوں کو مضبوط کرتے ہیں دینی اساس یہ بھی قابل قدر ہے میں اگر نام لے کے کہو تو مثالیں دے سکتا ہوں لیکن مجھے امید ہے آپ اشارے سے سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کی کہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری ہڈی غلط جگہ چھوڑ دی پہلے پوچھتے ہیں ٹوٹی ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں ٹوٹی میرے ایک سٹوڈنٹ ہے اگلے دن گیرے بلکہ ایک استاز بھی تھے تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں جناب آپ کی ہڈی فیکچر ہوگی کہیں دے نہیں جی اللہ نہ آگرے وہ میں ماس پاٹا گھتا لگا جب گئے پہلوان کے پاس تو اس نے کہا ٹوٹ گئی جوڑ دی جوڑ غلط گئی کچھ دنوں کے بعد چھوڑتا لگتا ہے ہم نے کہا یہ ہڈی غلط کیوں نہیں چھوڑے دے نہیں یار ہوں پھر میں سے پھر جا کے دوبارہ توڑنی پڑی آئیے بہن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم جہاں اسلام کے نام پہ جوڑ گئے ہو وہ چھوڑنے کی جگہ نہیں تھی جسے صحیح سمجھ بیٹھے ہو وہ صحیح نہیں ہے اگر نیم حقیم خطرہ ایجان ہو سکتا ہے نیم ملہ خطرہ ایمان ہو سکتا ہے ذرا سوچ توجہ کر تحقیق کر ریسرچ کر جسے تو صحیح سمجھ بیٹھا ہے وہ صحیح نہیں ہم جیسے دوموں کو جو مناظر لکھتے ہیں غلط کرتے ہیں میں چیما صاحب کو مناظر نہیں سمجھتا میں شاہ صاحب کو بھی مناظر نہیں سمجھتا میری اپنی ایک تقسیم ہے اس کے مطابق چلتا ہوں یہ لوگ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ جب کہتے تھے نا بھائیو اللہ کی قسم قوم کے نیچے زمین نکل جاتی تھی اور پوچھتے تھے ہم مسلمان اقبال کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہوں ہاں سوچ پیدا کرنا فکر دینا بلولہ پیدا کرنا یہ زندگی تھوڑی رہ گئی یہ زیادہ بیز گئی ہے ارے چھوڑا ہے تو کہاں چھوڑا ہے دلال لے رہا ہے تو کہاں سے لے رہا ہے شفاں سمجھ رہا ہے تو کس کو سمجھ رہا ہے جو تھے تُو نے تو ہی بتایا ہے کہیں وہ شرط نماد ہو نہیں کہیں شرط نماد ہو نہیں یہ ہمارا کام ہے ہم بتاتے ہیں ہڈی پیوٹی ہے اور غلط جھوڑ گئی ہے اگلا کام ہے پہلوان کا اس کو کڑکا دے کے دوبارہ کچھا کر کے توڑنا اور پھر زور لگا کے جوڑنا یہ کام ہوتا ہے مناظرین کا ہم ان کو جب اگلے مرحلے میں کام چلا جائے میرے پاس مثالیں ہیں میں ایک ہی صرف نام لینے چاہتا ہوں نام بڑی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے میرے پاس مولانا عمر صدیق صاحب ہیں نام سنا ہوا ہے آپ نے جانا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بازو پکڑوائیں کریں اوے لوگوں صرف یہ ہی نہیں جن کو تم کہتے ہونا کہ اس سے بولنا نہیں آتا اور امیر بنا ہوا ہے یہ نہیں آتا اور یہ علاقے کا بن گیا ہے اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ رات چنے ہو گئے ہیں ان کی بیوٹیاں لگی ہوتی ہیں زندہ داریاں بنی ہوتی ہیں کسی بھی جماعت کے اندر کوئی بھی بھر نکمی نہیں کچھ اس زمانے میں بھورا نہیں کی قدرت پکا ایک ایک فرد اپنی جگہ اپنا مقام رکھتا ہے کسی کو اللہ نے وہ صلاحیت دی جو خوبیاں ان میں ہیں ہم میں نہیں کیا کہا جو سٹائل مزر صاحب کا ہے شاید ہمارا نہ ہو جو اللہ تعالی نے رفت عزت اور عبرو سے شاہ صاحب کو نواز آیا آپ کے میرے حصے میں نہیں رب نے جس جگہ لگایا ہے جس پرزے کو جس جگہ چلایا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں ہاتھ اٹھائیں مسلے کے جائیں کلہائی میں آئیں جہاں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے ماندے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے لفظوں کو کہہ سکتے ہو الہ الالامین اس بندے کی حفاظت فرما درجات بلند کر جہل سونے سے کچھ نہیں بنے مخالفت سے کچھ نہیں بنے کیونکہ پہلے کہہ چکا مخالفت کرنے والوں کے آج نہیں رہے اسلام کا جس نے ساتھ دیا ہے یا وہ زندہ ہے جو آج زندہ ہے یا جو اس دنیا سے چلا بھی گیا امام بخاری رحمہ اللہ کو جانتے ہو ان کے کتنے بچے ہیں جنہوں نے ان کے کوسٹر لگوائے شاہر امام بخاری رحمہ اللہ کے کتنے بیٹھتے ہیں ایک عبداللہ دوسرا اکثر یاد تو کہتے ہیں شادی نہیں ہوتی ابو عبداللہ ان کی ویسے کو نہیں ہے لیکن بتائیے کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی منطق مدین بھی تھی لیکن اس شخص کا پوری دنیا میں جہاں مسلمان زندہ ہیں جبنی بھی کام کرتی ہے مسلمان کوئی بھی ہو اشتہار بھی بینرز بھی تحریریں بھی تقریریں بھی افتدام بھی افتدام بھی یہ عزاز کس لیے ہے کہ اس بندے میں خالصتاً کتاب و سنت کی قدر کی تھی اور اس کی خدمت کی تھی جلنے والوں کے جلنے کو جو ہے وہ بھارے خاطر میں نہیں لائے آپ کا کام ہے آگے بڑھنا دنیا کے کہتی ہے بولنے دو دنیا کے کہتی ہے بولنے دیجئے بولنے والے بولنے گے آپ کام کریں آپ محنت کریں آپ کاوش کریں یہ جماعتی نظم کے اندر آکے مضبوط ہو کے اور ہم سب کو قدر کرنی ہے آپ لوگوں کی جتنے علماء ہیں جتنے قرآہ ہیں جتنے انتظامیہ ہیں جتنے شعراء ہیں جتنے جتنے بڑے بڑے منتظمین ہیں جتنے عماراء ہیں ہمیں قدر کرنی ہیں آپ لوگوں کی اپنے امتیوں کی قدر کر کے آپ ہمارے بھی محترم آپ بھی احترام کیوں سلسلوں کو لے کے چلیں پھر آخری گزارش جو کہہ میں جا رہا ہوں کہ یہ روایتی اہل الحدیث بننا چھوڑتے ہیں بیسے تو میاں چندوں میں جو بھی رہتا ہے میاں چندوی ہے خانے وال میں رہنے والا ملتان میں رہنے والا ہر بندہ ملتانی کیا کیا گا بریلی شہر میں رہنے والا ہر بندہ بے شک وہاں وہاں بھی بھی جو بندی بھی نان مسلم بھی لیکن آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں کم از کم اور کچھ نہیں قرآن مجید ترجمے والا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کم از کم حدیث کی چھے کتابیں قطب ستہ بے شک آپ اس میں کمیٹی ڈالیں کچھ کریں ایک سال میں ایک کتاب خریدیں آپ کے گھر کے اندر بیٹھت کی جو لائے بریری ہے اس میں علماریاں وہ پنی ہوئی ہوں اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ کتابیں زیارت بھی کریں دیکھیں بھی اور آنے والے کو دکھائیں بھی پڑھیں بھی پڑھائیں بھی علماء سے پوچھیں کتاب لے جائیں یہ میری کتاب ہے مجھے اس میں حوالہ لگا دیں صحیح مسئلہ کیا ہے عبارت کیا ہے اس میں ٹنڈی کسی نے ماری ہے تو کہاں ماری ہے میری ذمہ داری کیا ہے اس ذمہ داری کو نفا کے ہر پورچا گاڑی نے اپنی جگہ اپنی خاص حرکت کرے گا تو چلتی کا نام گاڑی بنے پھر جماتے چاہتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ساری ذمہ داریاں وہ علمائی اور میں ہی اٹھاؤں اللہ کا شکر ہے صرف اتنا کام ہم نے چھوٹے لیول پہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہے اگر یہ افراد نئے سر سے اس چیزے تو شروع کر کے ہر گاؤں ایک مضبوط جو ہے وہ مرکز بن سکتا ہے ہر مسجد مضبوط کی نہ بن سکتی ہے کتاب و سنت کا اور اپنے افراد کی تربیت کر کے جیئے اللہ کی قسم پھر ختم نبوت کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک فرد چلتا پھرتا عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے وہ محافظ بھی ہوگا پاسبان بھی ہوگا علم بردار بھی ہوگا عملی اظہار بھی ہوگا اس کی گفتار بھی جاندار ہوگی اسی لیے اسی تیغام کو اس انداز میں دینا چاہ رہا تھا سادگی کے ساتھ آپ جس شعبے میں جس شعبے میں مثال کے طور پر آپ ترخان ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر ترخان میں نہیں دیا تھا سوچئے جس نے چراغ بنایا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا اور لوگوں جس شعبے میں آپ دین کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت پیش کریں یہ مثال آگئی ہے اس لیے آپ کو اللہ نے کلم کی طاقت دیئے مسجد کے لیے جگہ موجود ہے بندہ دینا چاہتا ہے آپ کے ایک سائن سے نو سی بنتا ہے تو اسے نو سی دے جائیں آپ کفیہ میں ہیں آپ پولیس میں ہیں آپ چوکی میں ہیں آپ کچہری میں ہیں آپ عدالت میں ہیں آپ وقیل ہیں یا آپ جج ہیں یا آپ جو ہے کسی مپننانے ہیں کسی اوٹے میں ہیں اپنے اوٹے کے ذریعے جہاں دنیا سینگڑوں میں جائز کام کرواتی ہے اللہ کے کھروں کو مساجد اور مدارس کو اور اس پیر کے معاملات کو تحفظ دینے والا کوئی ایک سائن کرجے کل قیامت کے دن وہ سائن والا پونزہ ہی میرے کام آجائے جس سوٹے ہیں اللہ علیہ تکبیر اللہ علیہ تکبیر اللہ علیہ مولانا درزاق سجد صاحب جی میں نے چھوٹے چھوٹے کام ذمہ لگایا تھے یہ بڑے آسان ہیں اللہ نے ہمیں جہودہ دیا ہے اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کا کوشش کر کے وہ استعمال کی ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو کوئی مرزائی ہو قادیانی ہو کسی بھی مسلک میں کتاب و سنت سے دور ہے اگر راتوں کو یہاں تو دن کو ان کے ساتھ وہاں بھی اپنی پوری اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں رب شاہد ہے کہ پتہ بھی نہیں کتنے لوگوں کو اللہ تعالی نے دین کی حق کی سمجھ دی ہے جہاں آپ ہیں استاز ہیں پیچر ہیں معلم ہیں خطیب ہیں دائی ہیں ساتھی آباز میں بولنے والے ہیں طرف سے بولنے والے ہیں لیکن آپ کا تارگٹ رب کی رضا ہونی چاہیے دین حلیق کی خدمت ہونی چاہیے اسلام کی طرف لوگوں کی رہبت ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ پھل لگا دے گا اقول قولی حادہ و آخر دعوانہ